اریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن جے ای کی پرکشہ میں برامنوں پر کانٹروورشل پوچھے گئے سوالوں کو لے کر کھٹا سرکار نے ترند پروہ سے جانچ پیٹھا دی ہے اس معاملے کے جانچ ہائی کورٹ کے رٹائی جسٹس درشن سنگھ کریں گے جو پچھلے ایک مہینے کے تیسے میں میں اپنی رپورٹ سرکار کو سوپ دیں گے جانچ پوری ہونے تک ہریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن کے ادھیکش بھارت بوشن بھارتی کو نرامبید کیا گیا ہے وہ اس معاملے میں پابلشر اور پیپر سیٹر کے خلاف معاملہ درش کروانے کے عادش دے گئے ہیں جانچ کن بندوں پر ہوگی اس بارے میں خاص باتچیت کے حماسے ہوگی انل کمار نے ہریانا کے ایڈوکیٹ جنرل بی آر مہاجن سے جے کی پرکشا میں بھرامنوں کو لے کر پوچھے گئے سوالوں کو لے کر کھٹر سرکار نے جانچ بیٹھا دی ہے اس معاملے کی جانچ کون کرے گا اس سمید میرے ساتھ ہیں ہریانا کے ایڈوکیٹ جنرل بی آر مہاجن ان سے جانتے ہیں ہریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن نے جے کی ریکروٹمنٹ کے لیے جو کوششن پیپر تھا اس کوششن پیپر میں ایک انٹروورشل کوششن جو بھرامنوں کے سے سبندے تھا سامنے آنے کے بعد جب لوگوں کے پر ٹیسٹ کے بعد سرکار کے نوٹس میں یہ چیزیں آئی تو سرکار نے اس چیز کو جو ہے انکواری کرانے کے لیے آرڈر کیا ہے اور اس کوششن کی انکواری کون آدمی رسپونسیبل ہے ایسا کوششن اس میں ڈالنے کے لیے اس سب بارے میں جانچ کے عدیش دیئے ہیں اور اس جانچ کے دوران جو حریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کے چیئرمین ہے شری بارتی جی ان کو سسپنڈ کرنے کا آرڈر کیا ہے بھی جتک انکواری کمپلیٹ نہیں ہوتی اور ساری تیجے اگزامن کرنے کے بعد کیونکہ ایک جو چیئرمین ہے کمیشن کا وہ ایک فنانشل کمیشنر کے رینگ کا آفیسر مانا جاتا ہے سٹیٹس میں تو اس لیے یہ دیش ہوا بھی نیایک جانچ کرائی جائے اور اس میں ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس دشن سنگھ جی کو ایک انکواری آفیسر لگایا ہے وہ اس بارے میں ساری انکواری کریں گے اور اگزامن کریں گے بھی اس میں کون رسپونسیبل ہے ایسا کوششن ڈالنے کے لیے اس میں کمیشن کے چیئرمین ان کے ممبر پیپر سیٹر پیپر اگزامنر جس کے لائیول بھی کی لائیبلٹی ہے وہ کمیشن کی رپورٹ کے بیدار پر فائنل ڈس جو ہے ایکشن اس میں لیا جائے گا اور ایز انٹیرہ میئر کمیشن کے چیئرمین کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے انکواری کے فیصل تک اور جو پیپر سیٹر ہے اور پبلیشر ہے جس بک میں سے وہ کوششن کہتے ہیں بھی لیا گیا ہے ان کے خلاب بھی ایک فائدری کیس ریجسٹر کرنے کے عدیش جاری کر دیئے ہیں سرکار نے مالن سب یہ جو جانچ ہے جس کی تیہ سیمہ بھی تیہ کی گئی ہے کیا ہاں سرکار نے عدیش کیا ہے بھی ایمیجیٹلی اس کی جانچ کری جائے اور جو جسٹس درشن سینڈی انکواری آفیسر نے جو انکواری کرنی ہے ان کو ایک مینے میں اپنی رپورٹ سرکار کو دینے کے لیے کہا گیا ہے یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بی آر مہاجن ان کا کہنا ہے کہ جی کی پریقصہ میں بھرامن کو لے کر پوچھے گئی ماملے میں ہریانہ سرکار نے جانچ بٹھا دیا ہے اور ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس درشن سینڈ کو جانچ کا جمعہ سوپا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جانچ ترنت پربھاو سے کی جائے گی اور ایک مہینے کی عبدی میں اس کی رپورٹ سرکار کو سوپی جائے گی کیامرامن سنجی کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹر نیو چندگار موسیقی